اسلام علیکم احمد اللہ میں ہوں امیر اسامہ امید ہے کہ امامہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ فیس بک پروفائل اور فیس بک پیج میں کیا فرق ہے بہت سے حباب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی فیس بک پروفائل کیا ہے پیج میں کیا فرق ہے کیا ہم اپنی آئی ڈی صرف پیج کو ہی رکھ کے اور اگر اس کو اڑا دیں اور جو آج کل پروفائل میں پیج تبدیل ہو رہے ہیں تو ان کا کیا کریں پیجز کس طرح کیا ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں اگر آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے بیسکلی فیس بک اکاؤنٹ ہی آپ کا تمام پیجز کو لے کے چلتا ہے آپ ایک آکاؤنٹ اگر آپ نے پروفائل بنائی ہوئی ہے اسی پروفائل کے تھروہی آپ جتنے بھی پیجز وغیرہ چلاتے ہیں وہ ہی آپ کی ایک پروفائل اس پہ ایڈ بن ہوتی ہے یاد رکھئے اکیلے اکیلا پیج جو ہوتا ہے وہ ایڈ بن نہیں ہو سکتا اس پہ کوئی نہ کوئی شخص کوئی ایسی پروفائل ہوگی تو وہ اس پہ ایڈ بن رہے گا ایک بات نمبر دو یہ فیس بک کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے مطابق جس طرح بہت سے پیجز آٹو پروفائل میں تبدیل ہو رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے پہلے کیا تھا کہ فیس بک آپ اپنی استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آپ ساتھ میں جو ہے پیج چلا سکتے تھے اپس اپشن آ جاتا تھا اور اس کے تحت آپ پیجز اپنے رن کرتے رہتے تھے فیس بک کی نئی اپ ڈیٹ میں اب جو بھی پیجز ہیں وہ آپ ایک بار آئی ڈی لوگ آؤٹ کر کے پیج میں جاتے ہیں دو پیج بھی آپ کا سیم پروفائل کی طرح شو ہوتا ہے پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی پروفیشنل پیجز چل رہے ہیں وہ پروفائل پیج کی صورت میں ہی کام کر رہے ہیں اب رہی بات یہ کہ پروفائل پیج پہ جس طرح ہم نارملی پروفائل پہ کام کرتے ہیں ویسے ہی ہے لیکن اس پہ لائکس بوسٹ وغیرہ کرنا اس میں لائکس کو بڑھانا وہ سب کام ہم اب بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ الگ آئی ڈی میں جس طرح ہماری پروفائل ہوتی ہے فیس بک اس طرح الگ آئی ڈی کے طرح وہ پروفائل پیج ہمارے ورک کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم چاہیں تو کچھ لوگ شامل کر سکتے ہیں اس کو ایزے ایڈیٹر موڈیٹر اور یہ سب کام کر سکتے ہیں اس پہ میں الگ سیک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نئے ایڈمن شامل کر سکتے ہیں یا اس کی جو نئے پیج کی نئی لک آئی ہے اس کے ٹول وغیرہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں فیس بک پروفائل کا بیسکل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفائل میں آپ کے پانچ ہزار دوست ایڈ ہو گئے آپ نے ان سے انٹریکشن کر لی ان کے ساتھ گپ شپ کر لی ان کو آپ نے رکھ لیا فالو تو آپ کو کئی لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے ساتھ صرف ایک محدود مطلب پانچ ہزار لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو پیج ہے اب چاہے وہ پروفائل پیج ہو یا سادہ پیج ہو دونوں پیجوں پر ان لیمیٹڈ لوگ آپ کو لائک کر سکتے ہیں آپ کو فالو کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایک بہت پیارا آپشن آیا ہے کہ اس میں آپ کسی بندے کو ایڈ تو نہیں کر سکتے لیکن فالو کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر آپ ابھی میر اسامہ اکیڈمی لکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہے میں نے تقریباً دس بارہ لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے تو کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے آئی ڈی کو پرموٹ کرنا ہے آپ کو کسی دوسرے پیج کو پرموٹ کرنا ہے کسی اور گروپ کو پرموٹ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ لنک کر کے ان کو فالو کر لیں جب ان کو فالو کریں گے ایک سائٹ پہ فیس بک آپ کے مکمل فالورز دکھائے گی کہ یہ اتنے سارے لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے دوسری جانب جن جن لوگوں کو آپ نے فالو کیا ہے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ان دونوں میں یہ فرق تھا امید ہے کہ اب آپ کو پروفائل پیج اور فیس بک پروفائل میں دونوں میں ڈیفرنس سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں محبتیں سلام مت رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ